السلام علیکم جی آج میں آپ کو سکھانے لگی ہوں وہ آرٹ جو لڑکیاں آج کل پیسے دے دے کے کلاسز جا جا کے سیکھ رہی ہیں ارے بہت ایزی چیز ہے بہت ایزی ٹیکٹیک ہے آپ نے بس جانا ہے شاپ پہ اور ریزن آرٹ کا سمان لینا ہے دو چیزیں ہیں اس میں ایک کلیر اور ایک ہارڈنر ٹیکنیک یہ ہے کہ دو چمچ اگر کلیرر ڈلتا ہے تو ایک چمچ ہارڈنر ڈلتا ہے بس باقی تمام چیزیں جو ہے نا وہ اس کی سجاوٹ میں آتی ہیں جو مرضی چاہے سجاوٹ ڈالو مین چیز نا کلیرر اور ہارڈنر ہی ہے اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں آپ کو پرلز ڈالنے آپ کو فلیکس ڈالنے آپ کو کلرز ڈالنے آپ کو جو ڈالنے ڈالو مین چیز بس وہ دو چیزیں ہیں آپ نے دو چمچ کلیرر ڈالا ایک چمچ ہارڈنر ڈالا اور آپ نے اسے سکھا دیا تو بس وہ بن جاتا ہے بارہ گھنٹے کے اندر آپ کا ریزن آرٹ کیوں پیسے خرچ کرنے یار میں سکھا رہی ہوں نا سیکھتے آؤ اس کے جو مولز ہیں وہ میں مانتی ہوں کہ اچھے خاص ایکسپینسیو آتا ہے اور ریزن آرٹ کا سمان بھی اپنے آپ میں ایکسپینسیو آتا ہی ہے کیچین چاہیے کیچین بنا لیں کوسٹر بنا لیں ٹری بنا لیں بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں آپ بسیکلی یہ اس وقت ہو رہا ہے سیل کافی لڑکیاں اس کا بزنس کر رہی ہیں انسٹرگرام پہ پیجز بنے ہوئے ہیں تو آپ یہ سیکھ لیں اور سیکھ کے آپ کو بزنس کرنا ہے تو کر لیں میں تو خیر البتہ اپنے شوق کے لئے لے کر آئی ہوں آپ کو ٹیکنیک آگئی پھر اس کے بعد کریٹیوٹی آپ کے اپنے اوپر ہے کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا خوبصورت کس طرح سے بنانا ہے وہ سب ٹوٹلی آپ کے اوپر ہے میں جو ہے وہ آپ کو اس وقت کوسٹر بنانا سکھا رہی ہوں کوسٹر کیا ہوتا ہے چائی کا جو کپ ہوتا ہے اس کے نیچے جو رکھے جاتے ہیں سوسر آپ کی ایک طرح سے کہہ سکتے ہو تاکہ ٹیبل خراب نہ ہو اس کو کوسٹر کہتے ہیں تو میں وہ بنا رہی ہوں تو یہ مولڈ ہے میرے پاس مولڈ کا مطلب ہوتا ہے سانچا ٹھیک ہے یہ مولڈ لے کر آئی ہوں میں اور یہ مولڈ جو ہے وہ مجھے پڑا ہے فور ہنڈرڈ روپیز کا اور اس مولڈ کے اندر کس طریقے سے بناوں گی وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کے ٹوٹلی اپنے اوپر ہے کس طریقے سے آپ بناتے ہو میں ایک بیسک سا سمپل سا سکھا رہی ہوں باقی کریٹیوٹی خود کر لو یار اتنا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ اتنے سپون ہی ڈالیں ارے بھائی اندازے سے بھی آپ کر سکتے ہو میں دیکھتی ہوں وہ ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ آپ کو کونٹیٹی کا بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں کرو گے تو ایسا ہو جائے گا کچھ نہیں ہو رہا بھائی آپ کے سامنے بنا رہی ہوں میں اندازے سے ڈالا ہے میں نے تقریباً 3 ٹیبل سپون کے قریب ڈالا ہے میں نے اس وقت کلیڈر اور اس میں آدھا میں ڈال رہی ہوں اس کے اکارڈنگ ہارڈنر کم لگے گا پھر مزید بن جائے گا کوئی ایشو کی بات نہیں ہے اندازے سے کام ہو رہا ہے ہارڈ این فاسٹ رول کوئی نہیں ہے بس اندازے سے کام کر لو کہ اس کا آدھا جائے گا اچھا جی اس کے بعد آپ نے اسے ہلانا ہے اور ہلانے کا بھی اتنا زیادہ یہ نہیں ہے کہ آپ بہت دیر تک ہلاو ایسا کچھ نہیں ہے آپ اس کو ایک منٹ کے قریب ہلا رہے ہو اناف ہے اچھا جی دوسری طرف میں بنا رہی ہوں کلر والا وہ بھی اسی پروسس سے بنے گا بس اس کے اندر یہ پاورڈ کلر جو ہے وہ ایڈ ہوگا یہ کلر بھی آپ کو وہی سے مل جائے گا جہاں سے آپ کو ریزن کا سامان ملا ہے جہاں سے آرڈ این کرافٹ کا سامان ملتا ہے وہاں سے ملے گا آپ کو پھر آہستہ آہستہ اس کو آپ کو پور کرنا ہے اپنے سانچے کے اندر اپنے مولڈ میں اب یہاں پہ کریٹیوٹی آپ کی ہے کہ آپ کیسا بنانا چاہتے ہو آپ اس کو گریڈینٹ لک دینا چاہتے ہو تو آپ تھوڑا سا بیچ میں کلیر ڈالو سائٹ میں کلر ڈال دو ہاف ہاف بھی کر سکتے ہو کہ ہاف جو ہے وہ کلیر بنا لو اور دوسری سائٹ پہ کلر والا ڈال دو یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کا لک دینا چاہتے ہو تو یہاں میں تھوڑا مکس کرنا چاہی تھی زیادہ ٹچ میں بلاک کا دینا چاہی تھی اور تھوڑا سا بلاک کے ساتھ وائٹ کو گریڈینٹ لک دینا چاہی تھی تو یہ دیکھیں میں نے کس طریقے سے کیا کہ پہلے میں نے وائٹ والا کلیر والا جو تھا اسے ڈالا ہے اسے میں نے اچھی طریقے سے پھیلا لیا ہے اس کے بعد میں بلاک ڈال رہی ہوں اس کے کونوں میں اور اس کے بعد میں اس کو اس طرح سے مکس کرنی ہوں کہ گریڈینٹ لک آ رہا ہے اب اس اسٹیپ کے بعد آپ نے لینا ہے ایک لائٹر اور آپ نے لائٹر سے اس کے اوپر ہلکا ہلکا آگ کو ٹچ کرانا ہے بہت ہلکا ہلکا اتنا دور بھی نہ ہو اور بلکل اتنا بھی نہ ہو کہ وہ جل جائے بلکل ایسا بھی نہیں بس ہلکا ہلکا سا ٹچ کرانا ہے اس سے ہوگا یہ کہ انتہائی سموت ہو جائے گا اور اس میں کوئی بھی ببلس نہیں رہیں گے اب آپ نے جو ڈیکوریشن کرنی ہے وہ کریں یہاں میں گولڈ فلیکس ڈال رہی ہوں لیکن آپ اپنی مرضی سے جو چیز مرضی ہے آپ کی وہ ڈال سکتے ہو پریسٹ فلاورز ڈال سکتے ہو کچھ لوگ اپنے کٹے ہوئے بال تک پریزف کر دے ہیں کس لوگ اپنی تصویروں کو اس میں کات کے ڈالتے ہیں پریزف آپ کو جو چیز کرنی ہے وہ آپ اس میں ڈالیں کچھ لوگوں کو جو گلاب ملتے ہیں وہ اس کو پریزف کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پتیوں کو اس میں ڈالتے ہیں ٹوٹلی آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں میں سیمپل کے لئے یہاں پہ ایک بزنس کار ڈال رہی ہوں آپ اس کی جگہ کوئی پکچر بھی ڈال سکتے ہو اور جو آپ کا من کرے اس طرح کی ڈیکوریشن کر سکتے ہو بس یہاں تک آپ کا کام ہو گیا ہے ٹھیک اب آپ نے کرنا کیا ہے اس کو آپ نے سیٹ ہونے کے لئے رکھ دینا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے لگانی ہے اس کے اوپر ایک اور لیئر جو کہ اس کی فکسنگ لیئر ہوگی وہ فکسنگ لیئر بھی اسی چیز کی بنے گی وہی آپ نے کلیئر لینا ہے اسی کے اندر ہارڈنر ملانا ہے اور اس کو اس کے پر ڈال دینا ہے اور یہ آپ کو کلیئر والی ہی کرنا ہے یہ کوئی کلیئر والی نہیں کریں گے آپ یہ جو فائنل لیئر جو ہوگی نا فکسنگ لیئر یہ کلیئر والی ہی بنے گی اس میں کوئی کلیئر وغیرہ نہیں آئڈ ہوگا اس کو آپ اس کے اوپر ڈال دیں اور ٹویلو آورز کے لیے اس کو سیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں بار بار چھیڑا چھاڑی نہ کیجئے گا ورنہ جو ہے وہ ڈیزائن ادھر کا ادھر چلا جائے گا لکھ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا آپ کا بارہ گھنٹے اس کو بلکل سکون سے سیٹ ہونے دیں اور اس کے بعد آپ کو آپ کا ریزن آرٹ کا جو بھی چیز آپ نے بنائی ہے وہ آپ کو مل جائے گی یہ دیکھئے جی بارہ گھنٹے جو ہے وہ گزر گئے ہیں میں نے تھوڑی سے اور فلیکس وغیرہ ڈال دیئے تھے بارہ گھنٹے بعد ہم اس کو ڈی مولٹ کر رہے ہیں اور یہ دیکھو کتے آرام سے نکل گیا اور کوئی چپکا چپکی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے یہ دیکھو یہ نکل آیا اور اب یہ ہمارا ریڈی ہے اب آپ اس کو از ایک دیکوریشن پیس بھی لگا سکتے ہو از ایک کوسٹر بھی یوز کر سکتے ہو اور کوئی ایٹم بھی بنا سکتے ہو آپ بینگلز بنا سکتے ہو اس طریقے سے آپ اس طریقے سے کوئی اور چیز بنا سکتے ہو آپ پین ہولڈر بنا سکتے ہو آپ پین بنا سکتے ہو بس آپ کے پاس جس چیز کا بھی مولڈ ہوگا آپ وہ چیز بنا سکتے ہو میرے پاس کوسٹر تھا تو میں نے کوسٹر بنا لیا آپ کیچینز بنا سکتے ہو اس طریقے سے بہت خوبصورت سی تو اتنا مشکل نہیں ہو اور لڑکیں آج کار اس کا بہت زیادہ بزنس کر رہی ہیں تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہو ایزی میتھرڈ بتا دیا ہے دو ٹرائیٹ